ایک اور سوال پیدا ہوا تھا فیڈر شریع اکورڈ میں انہوں نے کہا تھا جی ربا کیسیز میں ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم جی قرآنی آیات ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں میں کہا سب بلکل کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام آیات ان کے لیے ہیں جو بلیور ہیں یا ایوہلہ زینا من اے ایمان والو جو سود منع کیا گیا ہے یہ ان کو کیا گیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے سود منع نہیں کیا گیا ایمان والوں کے لیے منع کیا گیا ہے سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایک ایسا law ایسی authority ہو کہ وہ مسلمان جی سکتے ہیں ہمیں اسلامی بینکنگ ہم اس کو بند نہیں کر سکتے کنونیشل بینکنگ اس کو بند نہیں کر سکتے لیکن ہمیں مسلمان جیننے کے لیے ہم پاکستانیوں کو ہمارا constitution اجازت دیتا ہے کہ مسلمان جین ناظرین اس کے علاوہ آج تک دیکھیں جتنے laws بنے ہیں ایسا ای ایسی بھی بنایا گیا اس آگڑار سے مرا چاہ سٹیپ لی ہے لیکن اس کے پیچھے ہسٹری دیکھیں کہ آج تک فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کتنی آئی پاکستان میں کتنی محنت کی جا رہی ہے ایک ایک بلین ڈالر کٹھا کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں پرانی ہسٹری سے پچھلے پچاس سالوں میں انیس سو ستر سے لے کے دو ہزار بائیس تک چھتیس بلین ڈالر پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی مد میں آیا لیکن اسی اثناء میں جو پرافٹ کی مد میں پیسے باہر گئے ہیں ڈالر کی صورت میں وہ تھرٹی ایٹ بلین ڈالر ناظرین جس فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے اوپر ہم اتنے لاز بنائے ہوئے ہیں اتنی زیادہ امپلیمنٹیشن کی گئی ہیں اتنی زیادہ آرمی رکھی ہوئی ہے لیکن ریزلٹ نیگٹیب چونکہ میں خود کوالیفائیڈ چارٹر کانٹینڈ ہوں ٹیکس دپارٹمنٹ سے ڈائریکٹ ٹیم ڈائریکٹی تعلق رہتا ہے تئیس ہزار لوگ امپلائی ہیں ایف بی آر میں شبر زیدی صاحب کو بھی یہ کنسر رہا ہے کہ امران خان صاحب کے دور میں انہوں نے امران صاحب کے آگے ترلے نہیں مارے اور کچھ نہیں کیا اتنی ریکویس کی کہ ایف بی آر کے امپلائیز کو گھر بٹھا دیں سیلرییں بھی دے دیں ان کو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے لیکن ان کو آفس نہ آنے دیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایف بی آر کے اندر وہ لکونے رکھنا چاہتے ہیں جس سے کہ عام کاروباری آدمی بلیک میل ہوتا رہے اور ٹینشن اور سٹریس میں رہے ہم پاکستانی ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے کیونکہ ہماری ایف بی آر کی پالیسیز اس طریقے سے ریفائن نہیں ہیں ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں لیکن نہیں دے پاتے کیونکہ ایف بی آر کے تیس ہزار میں سے اٹھارہ ہزار امپلائیز صرف اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ آج کس کو کہاں کیسے نوٹس ڈالنا ہے ابھی میرے کلائنٹ تھے کہ ہم نے دو ہزار سترہ میں فانڈز مگوایا تھے ڈالر میں آج اس پہ ٹیکس مانگیا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی ہم مانتے ہیں ہم پاکستانیوں کو پتہ ہے اور میں خود ایز ایکانومس بتا رہا ہوں ایف بی آر پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کیا جائے لیکن ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا جب تک کہ ایک عام پاکستانی کی انکم نہ بڑھائی جائے جتنے پاکستانی دوست اس وقت کاروباری معاملات میں ہیں ان تمام کو اپنی پریشانیوں کا اندازہ ہے کہ ان کا سروائیول کیسے چل رہا ہے وہ کس طریقے سے ہر آنے والے دن میں اپنی ایکوٹی ویلیو کو شرنک ہوتا دیکھ رہے ہیں ناظرین میں مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک لاکھ روپے کی چیزیں مگوائیں جو ایک ہزار ڈالر کی تھی میں نے اپنے ایک دوست آمیر صاحب کو ایک لاکھ بیس ہزار میں بیچ دی ایک ہزار ڈالر بارہ سو ڈالر میں نے ریکوور کرنا ہے آمیر صاحب سے ناظرین جب میں نے اُن سے پیسے لیے اور وہ میرے پاس روپیز آئے وہ بارہ سو ڈالر کے ایک لاکھ بیس زار روپے آئے لیکن اس دن جو ڈالر تھا اس کا ریٹ گرا دیا گیا تو مجھے جو پیسے ملے فرض کریں کہ دو سو روپے ہو گیا سو روپے سے تو مجھے جو پیسے ملے وہ چھے سو ڈالر ملے میں نے چیزیں جو امپورٹ کی تھیں جو خریدی تھیں وہ سو ڈالر کی تھیں اور میں نے ہزار ڈالر کی تھیں بارہ سو ریکوور کرنے تھے ہوئے چھے سو ریکوور دوسرے لفظوں میں آج میری دکان میں ایک لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا ہے جو کہ ایک ہزار ڈالر کا ہے میں مثال دے رہو ایک ہزار ڈالر کا سٹاک لیکن جیسے ہی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی میرا سٹاک ایک ہزار ڈالر کے بجھے پانسو ڈالر آگیا ناظرین شرنکنگ جی ڈی بی کے ساتھ شرنکنگ ایکوٹی ویلیو کے ساتھ ہم پاکستانی پچھتر بلین ڈالر کور نہیں کر پائیں گے کیا کسی پارٹی کا منشور ہے جو یہ کہے کہ ہم پاکستانیوں کو یہ چوائس دیں گے کہ جو مسلمان زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ مسلمان وہ اس آثورٹی میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرے اور مسلمان زندگی گزارے کیا کوئی ایسی پارٹی ہے جو اللہ کے ساتھ ہیلا بازیاں کرتے ہوئے شریعہ کمپلائنس کرتے ہوئے جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اس میں سے ہمیں باہر نکال سکے کیا کوئی ایسا منشور کوئی پارٹی لا رہی ہے جس میں کہ ہم پاکستانی بینیفیشری ہوں کیا اللہ کے قوانین کمپلیٹ ہیں کہ جو آج کے کرائیسز میں ہم اس کا سلوشن بھوننا پائیں بلکل کمپلیٹ ہے کیا ہم اتنے نااہل ہو چکے ہیں کہ وہ سلوشن وہ میسج جو اللہ نے دیا ہے وہ ہم سمجھ نہ پائیں ناظرین انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی آج کا میسج یہی ہے کہ ہم کرنچ سے کریش کی طرف جا رہے ہیں کیا ہم ہمارا منشور کوئی پولٹیکل پارٹی کوئی ایسا پوائنٹ لے کے آئے جس میں کہ ہم اپنے ملک میں خوشحالی دیکھ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ